السلام علیکم آپ کو ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جس کے پانچ بڑے فائدے ہیں اور اس دعا کے وہ پانچ فائدے اتنے بڑے ہیں جو آپ بڑی بڑی عبادتیں کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے اب یہ نہیں ہے کہ یہ دعا بہت مشکل ہے دعا بہت آسان ہے ہر بچے کو بھی یہ یاد ہو جاتی ہے سب ہی لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ پانچ فائدے کیا ہیں اور وہ دعا کیسی ہے اور اس کو پڑھنا کیسے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کے اندر ایک فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں سو مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو دن میں سو مرتبہ پڑھ لے اس کو یہ فائدے ملیں گے پانچ فائدے بتائیں سب سے پہلا فائدہ کیا ہے فرمایا کہ اس آدمی کو دس غلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا ایک ایک غلام کی قیمت لاکوں ہزاروں ہوتی ہے لیکن ان کلمات کو اگر سو مرتبہ پڑھ لیں تو دس غلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا اگرچہ آج کل غلام نہیں ہیں لیکن پھر بھی ثواب تو ملے گا اور اس دعا کا دوسرا فائدہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک ایک نیکی کرنا کتنا مشکل ہے لیکن انسان کو اس دعا پر سو ایسی نیکیاں ملتی ہیں جو قبول ہوتی ہیں اور اس دعا کا تیسرا فائدہ یہ ہے فرمایا کہ ایسے بندے کی سو برائیاں مٹا دی جاتی ہیں سو انسان کے گناہ جو انسان نے کیے ہوں وہ اس دعا کی برکت سے مٹ جاتے ہیں یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءد فرمائی یہ بھی آپ یاد رکھیں اور اس دعا کا چوتھا فائدہ یہ ہے فرمایا کہ ایسے بندے کی پورا دن شیطان سے حفاظت ہوگی انسان کے جتنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے اتنا ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیطان سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے اور اس دعا کا پانچمہ اور آخری فائدہ یہ ہے جو انسان اس دعا کو سو مرتبہ پڑھتا ہے تو اس آدمی کی شام اس حالت میں گزرتی ہے کہ اس آدمی سے بہتر عمل والا کوئی انسان نہیں ہوتا یعنی یہ عمل دنیا کا سب سے بہترین عمل ہے ہاں اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ یہ عمل کر لے سو مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھ لے تو انسان اس آدمی سے بڑھ جائے گا ورنہ سو مرتبہ پڑھنے والے انسان سے زیادہ بہتر عمل اس دن کسی کا نہیں ہوگا تو یہ مختصر سی دعا اس کو آپ سو مرتبہ روزانہ پڑھا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم